اللہикилисьes اللہ کیلئے دمجانے و رحمیل انتاد سینل محفت صرف اللہ علاہرہ چوتھر بارے شروع ہوا ہے جس کی اقتدا میں ادائی پر علی زبنے یہ فکرائی ہے کہ تک بی دوں ملدہ کے راستے میں کل چیز دوں تو اچھی چیز دیا کرو محبوب چیز دیا کرو بخشی یہ ہوتا ہے کہ ہم زکاہ نکالتے ہیں تو قدام کے اندر رکھنے کے اندر باز دو دیکھتے ہیں کہ ہماری چیز کون سے بڑی ہے یہ پرانا مال کون سا بڑا ہے اس کا سیزن ہے یا نہیں ہے موسط ہے یا نہیں ہے چلو یہ دے دیتے ہیں ہماری زکاہ تو نکل جائے گی زکاہ تو نکل جائے گی لیکن قرآن و حدیث کے اندر تو ہمیں حکم ہوا ہے کہ لندہ ناروی برحبتہ تو ہماری زکاہ نکل جائے گی کہ محروم چیز جو ہے وہ اللہ کی راستے میں دیں کہ اپنی اولاد کی اپنی عزیز و اقاربی صدیقہ میں سمجھا رہا ہے تو کسی کو ہمیں دھرمی بپرے دے دیں گی تو کسی آگی وہ سمع جائے گی تو کسی وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز کو دینا جائے گی تو اسی حرمائیہ کہ اچھی چیز اللہ کی راستے میں دینی چاہیے رکھوں کو دینی چاہیے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے درو اور تقویہ تقویہ کسی کہتے ہیں صحابہ نے جب اللہ کی گھر میں وہ سمت اللہ علیہ وسلم میں اپنے سینے کی گرفت شارکت ہو اے حال اللہ کے تقویہ یہاں تھے یعنی دن کی قیفیت قیام ہے کہ تم اللہ سے کتنا نردے ہوگی دین کی اوپر کتنا چلتے ہوگی اور حضرت ابن مسئول رضی اللہ تعالیٰ کو براتے ہیں کہ آپ سمجھے مقام پر تقویہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اللہ کو بھلایا نہ جائے گا اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نہ شکری نہ بھی جائے گا کوئی مسئیبت آ جائے گا اس کو بسبر کرنا یہ نام ہے تقویہ مختلف انس کے روایات حدیث کے ازار یا فقہانے دیکھی ہیں تو تقویہ میند یہ ہی ہے کہ اللہ مہاں کا در دل کے اندر آجائے اللہ کا خوف آجائے چاہے ہمیں پیلے بھی ہوں یا تنی بھی پیلے ہوں جب بھی کام کرنے کا دل کو یہ ہے کہ خدا دو یہ بسید ہمارے مدین اور دل کے اندر ہو اگر فرمایا اس امت کی سب سے بہت یہ نہیں ہے یہ سب سے بڑی فضلیت ہے اور یہ فلیضہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سنڈین ملے ہمیں ممبر ملے ہمیں مجمع ملے اور وہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں تبلیغ کی ابتدار ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتے ہوتے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے وقب اور آخر کا بس صلاح کی وستمیر آ رہی ہے ہمیں دربانوں کو نماز کا ہوتا 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 ہے تو گھر سے بھی اس مزیدہ اور یہ جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگ اس سے فضیلت ہی نہیں یہ سب کی خود بڑے فضائن ہیں آپ ہمارے بزرکوں سے پانے یہ تبلیغ کے ساتھ جانا تبلیغ کی بات کرنا کتنا بڑا حجہ ملتا ہے تو فضیلت اپنی جگہ پر یہ تو ایک دینی ذمہ داری ہے یہ تو ایک دینی فریضہ ہے اور یہ ہر ایک کو عذاب کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ان کاموں کو کرتے رہو مجھے اندیشہ ہے کہ جب تم نیکی کا رہوپر دینا چھوڑ دوگے تو پھر ممکن ہے کہ تم دعا مالو اور تمہاری دعا مالو آج دیکھ رہے ہیں ہم ہی اتنی دعایں پانک رہے ہیں مساجد بھی رہے ہیں مدارس بھی رہے ہیں اور حض بھی اُفرتے ہیں دلاوت بھی کرتے ہیں پھر بھی پریشانی جاتے ہیں تو اصل میند وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ گیا اور اس کام کی ابتلاع اپنے خاصے کرنے کیا اگر بہر مدلریہ کرتا رہوں گا آسیت کرتا رہوں گا اور دھروانوں کو نماز کا حکم بھی نہیں دے رہا تو یہ تو پیانت والدنوں سے پوچھا جائے تھا کہ آپ بسکر میں جاتے تھے سن کے آتے تھے آپ کا حق بندگا اگر دھروانوں کو سارا اور آپ حکم دے سکتے ہیں تو آپ کے نماز کا حکم کیوں نہیں ہوئے امام بیٹی ویہن میں بردگوں کے بزاروں میں نکلی آپ نے کیوں نہیں ہوگا آپ کے پاس تو اپنے کی ناتت تھی کہ دینی فریضہ ہے کیوں نہیں آگیا تو اس لیے ان چیزوں کا فیال کرنا کیا اپنے کے اندر جہاد کا ذکر آیا اور اس کے اندر غزوہ اعود کا ذکر آیا ہے غزوہ اعود کے اندر اللہ کی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پچاس کے قریب ایک صحابہ کا بستہ بنا کے لیے کہ فلاں دونے پر کھڑے ہو گئے اور ہم بلانے جماعت کی اندر آپ انہیں واپس نہیں جانا کہ جب تک ہم آپ کو گناہیں یہاں تک کہتا کہ نبی نے برمایا کہ جو پھرتے ہیں ہمارے گوھر گوھر نوجڑا دیں پھر بھی آپ نے وہاں سے رہی رہی تھا اب شروع میں جب شروع ملو تو انہوں نے اکفار تھی انہوں کو شکست ہوئی اب صحابہ اکرام نے کیا دیکھا جب یہ گوجے پر کھڑے تھے کہ انہ کے نبی اور صحابہ کو طرفت اکر دیئے وہاں صحابہ نے کہا کہ انہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں آنا تو دوسرے صحابہ نے کہا انہوں نے کہ انہوں نے کس کی فرمایا تھا کہ جنگ ہے اب جانب تو ختم ہو گئی ہے کفار کوئی شکست مل دیئے اب ہم جنے جانے دو رائے آئے ہیں پر زیادہ کا رہاں کے جو صحابہ نے وہ واپس آگئے ایک دو صحابہ آئے ہیں کہ انہوں کی قریب وہاں پر ہے حضرت خالد بن ملید رفی اللہ تعالیٰ ہم بہت بڑے جنگی ہوتے ہو اس وقت تک اس علماء نہیں ہوئی انہوں نے جب دیکھا یہ برچہ خالی ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو بھلایا اور فوراں یڑوارنی کے ساتھ ہمارا کر دیا اور آزی تو انہوں نے پھر صحابہ اکرام ہوتے ہو وہاں سے شکست سکتے ہیں کہ کئی وہاں پر صحابہ اکرام شہید ہوئے اسی جنگی اہد کے اندر اللہ کی بیارے نبی کے دندہ مبارک شہید ہوئی اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام کو یہاں تکلیف کرنے چاہیے تو اس عارضی شکست اور پھر اللہ نے دوبارہ صحابہ اکرامی رکھا اور پھر ان کو پتہ ملے اب یہاں پر دیکھیں آج چلدہ سو سال گزرنے کے بعد بعض لوگوں کو صحابہ اکرام کی اس لفظیت کو دیکھیں صحابہ اکرام کے اوپر زبان ترازی کھتے دیکھو صحابہ اکرام نے حضور کی بات اللہ کے نبی نے تو کہا تھا وہاں آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں انترا ٹیم نہیں ہے قرآن مجید نے پوری جنگ کا لقشہ کی جائے کہ کیا کیا ہوا اور اس کے بعد آخر قرآن کے اندر اللہ نے آکے فرما دیا اللہ کے قدر فاللہ وغانہ امین اللہ وغانہ اے میرے پہلوم اگرچی آپ کے صحابہ سے درسش ہو گئی ہے لیکن میں نے آپ کے صحابہ کو معافہ دیا جب قرآن نے اللہ نے صحابہ کو معافہ دیا تو کون ہو سکتا ہے کہ آج صحابہ کرم کی یہ قواتوں کو لے گئے وہ صحابہ کرم یہ ہوگا تو امان میں حاصل کرتے ہیں تو اس لئے بعض لوگ قرآن کا پوری حصہ بیان کر دیتے ہیں جس کے اندر یہ درسش ہے کہ صحابہ کرم نے یہاں سے دورا چورا صحابہ کرم نے بات نہ مانی اس چیز کو تو بیان کرتے ہیں دو دین ربوں کے بعد آخر میں اللہ اعلان کر دیا کہ میں نے صحابہ کو معافہ دیا اس چیز کو بیان نہیں کرتے ہیں پھر لوگ ہمارے ہی لوگوں کو آگے یا کچھ روجوان کہتے ہیں کہ وہاں نہیں سنا یہ صحابہ کرام کیا سکتا ہے کوئی سوچا ہی نہ گئے صحابہ کرام کے بارے کوئی سوچا ہی نہ گئے وہ اتخاب خدا ہے جس طرح نبوفت کا اتخاب خدا کا اتخاب اپنی محنت سے ریاست سے کوئی نبی نہیں بان سکتا اسی طرح اپنی محنت اور ریاست سے کوئی صحابی بھی نہیں بان سکتا انکہ پیانے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نظر کو بنایا دیکھا دلوں میں سے سب سے پاک میرے دل کو پایا آیا اور میرا اتخاب کیا اور اس کے بعد اللہ نے پھر سبی کے دلوں کے اوپر نظر نہ دی اور فرمایا کہ بہترین جو دل پائے وہ صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام کو میری نفاقت کے لئے اتخاب کیا یہ کوئی عام بات نہیں یہ صحابیت کا جو منصب ہے یہ بہت بڑا منصب ہے یہ اللہ کی طرف سے دہنے قیامت کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور قیامت کا کوئی صحابی بھی نہیں آئے گا اس لئے اللہ کی بیارت نبی نے فرمایا اللہ اللہ رفی اسحابی رات اللہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھا جہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے کسی صحابی کو کسی حضرت بہشانہ نہ بنایا اب شریع منظر تھا ستر صحابہ شریع ہو گئے زخموں سے جھو جھو ہیں صحابہ حضرت عبو صفیانی اس لئے تک مصدر مان نہیں ہوئے لیں کہ دن کے اندر آئی کہ ہمیں کوئی یہ جھکتا ہمی آبی تھوڑی دیر گیری تو آئی تو یہ ہمارے پنجی میں آئے ہوئے تھے آئی صحابہ کرام اور ان کا سفرہ کر رہنا تھا انہوں نے سوچا کہ واپس چلے لیں حضور کو اطلاع ملے کہ پھر وہ کفار آرہے جانے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا گرمتا مباگڑا بھی کرنا ہے ایک مقام پہ جانا ہو جو صحابہ جانا میں شریف تھے یہی صحابہ میں صحابہ کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر صحابہ شہید ہو گئے ہیں ابھی ان کے لاشے صاحبے پڑے ہیں ہمارے جسموں کی اوپر زخم ہے ہم کیا کریں آپ ہمیں رخصت دیں دو تن کی ہمیں مولت دیں کسی صحابہ ہی نہیں تھا سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت یا جہاد کی طرف جان پڑے ہیں اللہ نے صحابہ کرام کی کمزور ہونے کے بوجود شہید ہونے کے بوجود کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے کسی کا قوم کٹا ہوا کسی کا کہیں پر زخم ہے ان کے حسنے کو دیں گے ہمت کو دیں گے کفار کے دل کے اندر اللہ نے ایسا روک دا اللہ کی کمیدعان چھوڑتا اللہ نے صحابہ کرام کر دا اس نے میرے بھائیو فکروں کا دور ہے قربے قیامل کا دور ہے صحابہ کرام اور اسی قرآن ازواج و امراض اہلِ بیلد ازام دونوں کی سب ازامت ہمارے ایمان کا قصہ ہے اور یہ قامے ہونے کی نشانی اور ایمان ان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم